الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانجینا ہوا اصحاب السفینة و جعلناها آیتا للعالمین و ابراہیم ایس قال لقومه ابعدوا اللہ واتقوه زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوسانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق فابتغوا عند اللہ الرزق وابدوه واشکروه له الیه ترجعون و ان تکذبوا فقد کذبا امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبین او لم يروا كيف يبدئوا اللہ الخلق ثم يعیندوه انا ذلك على اللہ يسیر قل سیروا في الارز فانزرووا كيف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئوا النشأة الاخرہ ان اللہ على كل شيء قدیر یعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما انتم بمعجزین في الارز ولا في السماء وما لكم من دون اللہ من ولي ولا نصیر والذین كفروا بآیات اللہ ولقائه اولئکا يئسوا من رحمته واؤلئکا لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه اللہ ان قالوا اغتلوه او حرقوه فانجعوا اللہ من النار انا في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقالا انما اتخستم من دون الله اوصانا مودتا بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعث ويلعن بعضكم بعثا وما واكم النار وما لكم من ناصرین فآمنا له لوط وقال انی مهاجر الى ربی انه هو العزیز الحكيم ووہبنا له اسحاق وياقوب وجعلنا في زریته النبوة والكتاب وآطيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحین ولوتا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين اَنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَطْتَعُونَ السَّبِيلَ وَتَاتُونَ فِيهِ نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمْهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُوتِنَا بِعَضَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ سُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ سورِ انکبوت چودہ نمبر کی آیت تک گفتگو ہو چکی تھی اور وہاں سے آگے کی گفتگو آج ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان پچاس سال کم ایک ہزار یہیں پہ بات تمام میں تھی پچاس سال کم ایک ہزار سال رہے یعنی ساڑھے نو سو سال پھر قوم کو توفان نے اپنی گرفت میں لے لیا جب توفان نے قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا تو کیوں لیا گرفت میں اس لیے کہ وہ ظالم تھے پھر ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی والوں کو نجات دے دی اور اسے عالمین کے لیے ایک نشانی قرار دے دیا کیونکہ اس قسم کے جتنے حالات واقعات ہوئے ہیں وہ سب ایک اللہ کی عظیم نشانی کے طور پہ ہیں کیونکہ یہ دنیا کا سب سے پہلا اس وقت کا عظیم واقعہ تھا جنب نوح کے زمانے میں جو توفان آیا ہے یہ اس وقت تک کی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم واقعہ تھا اس لیے کہ اس سے پہلے اتنا عظیم واقعہ کہ ہوا ہی نہیں تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جیسے ہمارے زمانے میں یہ کرونا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پوری دنیا ایک ساتھ بلکل ٹھپ ہو گئی تو اور یہ بھی ایک طریقے کا عذاب ہی ہے یہ کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہاں اس سے بڑی آسانیہ ہے اور بڑی یہ ہے اور بڑی یہ بھی ایک عذاب ہے اب انسان سمجھ نہیں پاتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے جس طریقے سے نہ جانے کتنی دنوں میں جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جو ہماری زیادتیاں ہوتی اس کی وجہ سے اللہ کہیں نہ کہیں ہم کو کسی نہ کسی اس میں مبتلا کرتا ہے لیکن ہم احساس نہیں کرتے کہ ہاں یہ اس کی وجہ سے مبتلا ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج یہ ہمارے اوپر نہ آتا کیونکہ مفاقات عمل یہ ایک دنیا کا سسٹم ہے اللہ کا نظام ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ کہاوت نہیں ہے یہ واقعی ہے یہ بلکل سچ ہے اور یہ اس نظام کا دنیا کے نظام کا ایک حصہ ہے سسٹم ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسا کروگے ویسا تمہارے سامنے آئے گا تم دوسروں کے ساتھ اچھا کروگے اچھا آئے گا برا کروگے برا آئے گا جیسا تم کروگے جیسی تم زندگی گزاروگے ویسا تمہارے سامنے آئے گا تو یہ ایک دشانی کے طور پر اللہ نے اس کو رکھا اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم کچھ جانتے ہو تو ظاہر سے بات ہے کہ اگر کسی قوم میں یا کسی انسان میں سمجھ ہی نہیں ہے تو اس سے بات ہی بیکار ہے بھئی بات تو اسی کی جاری ہے جس کے اندر سمجھ ہے اور جو سمجھنے کے لیے تیار ہے لیکن جو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یا سمجھ ہی نہیں ہے تو اس سے بات ہی بیکار ہے تو یہاں گو پر بھی اللہ یہ کہہ رہا اگر تمہارے اندر سمجھ ہو تو یہ جو ابراہیم آئے تھے تمہارے لیے یہ بھی ایسے میں نہیں بھیجاتا ان کو بلکہ ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری یہ کس میں اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ سے ڈرنے میں اگر تم سمجھدار ہو کچھ سمجھتے ہو تو تم خدا کو چھوڑ کر صرف بطوں کی پوجہ میں لگے ہوئے ہو صرف بطوں کی پرستش کرتے ہو اور اپنے پاس سے جھوٹ گرتے ہو یاد رکھو کہ خدا کے علاوہ جن کی بھی پرستش کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اسی کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب اسی کی وارگاہ میں واپس لے جائے جاؤ گے آج دنیا میں شاید رزق ہی کا وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے کہ جو انسان اللہ کے علاوہ دوسروں پر تلاش کرتا ہے جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے کتنی جگہ کے اوپر کہا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے کوئی نہیں ہے اور یہاں کے اوپر بھی فٹ نوٹ میں بھی دیا ہے کہ انسان کی بیچارگی کی انتہا ہے انسان کی بیچارگی کی انتہا ہے کہ اس نے غیر خدا کو معبود بنایا اور پھر ان سے یہ امید کر لی کہ ان معبودوں سے رزق بھی ہاتھ آ جائے گا اب یہ پتھر کیا دے دے گا یہ یہ ہاتھی گھوڑے اور یہ جانور کیا دے دیں گے یہ یہ درخت کیا دے دیں گے یہ یہ چاند سورہ ستارے یہ کیا دے دیں گے یہ تم اللہ کے علاوہ چاند کو سورت کو ستارے کو درختوں کو جانوروں کو پتھروں کو کسی چیز کو بھی اپنے تم مان لو تو یہ واقعا بیچارگی ہی انسان کی کہ ایک تو ان کو اپنا رب بنایا اور اس کے بعد ان معبودوں سے رزق یہ بھی امید رکھی کہ ان سے ان کے پاس آئیں گے ان کو خوش رکھیں گے تو ان سے رزق بھی آئے گا جبکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس کسی طرح کا اختیار نہیں ہے اور یہ کسی کو بھی رزق دینے کے قابل نہیں ہیں اور رزق دینے والا واقعا پروردگار ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے لیکن واضح رہے کہ جہاں یہ بات ان کفار کے لئے قابل تاجب تھی جو جناب ابراہیم کے دور میں اس خوش فہمی کا شکار تھے برسوں سے وہ پوجا کرتے چلے آئے تھے برسوں سے عبادت کرتے چلے آئے تھے اور جناب ابراہیم ان کے سامنے کہہ رہے کہ یہ نہیں یہ کرو تو ان کے لئے نیا تو تھا تھوڑا سا وہاں دور حاضر کے مسلمانوں کے لئے بھی حیرت انگیز اور تاجب خیز ہے چلو بھائی وہ تو ان کے بابا دادا اس میں چلے آ رہے تھے اور ان کے سامنے ایک نئی بات لگ رہی تھی ان کو کہ ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو چھوڑ کے ایسے سمانگو جو دکتا نہیں ہے تو ہم ایسے سرکے سمانگے جو دکتا نہیں ہے کم از کم یہ سامنے تو بیٹھے ہیں ہمیں نے بیٹھالا ان کو لیکن بیٹھے تو ہیں تو یہ اپنے دل کو بیلاتے ہیں کہ چلو ہمیں نے بیٹھالا ان کو لیکن کہو کہ بیٹھے تو ہیں اور وہاں تو دکھتے ہی نہیں ہیں اور وہ کہہ رہے کہ ایسے خدا کمانو کی جو نظر میں نہیں آتا تو چلو بھائی وہاں تو کفار تھے لیکن یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے دور حاضر کے مسلمانوں کے لئے بھی حیرت انگیز اور تاجب خیز ہے جنہوں نے ان واقعات کو پڑھا قرآنی آیات کا متعلیہ کیا اور اس کے بعد بھی خدا کو چھوڑ کر بندگان خدا بلکہ دشمنان خدا سے رزق کی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ناراض ہو گئے تو رزق کا کوئی راستہ نہیں ہے آج دیکھ لیجئے دنیا میں یہ جو امریٹس ہیں اور سعودیہ ہے اور پاکستان ہے اور باقی دوسرے ملک ہے بننے کے لئے کہتے ہیں اسلامی حکومت ہے اور مسلمان ملک ہے اور دوسرے آپ دیکھئے لحاظ سے تو اللہ کو چھوڑ کے آج وہ امریکہ کے اوپر ان کا زیادہ اعتبار ہے اور اسرائیل کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے اور ان کے اوپر زیادہ بھروسہ اور ان کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے یہ ناراض نہ ہو جائے ورنہ بھی رحصہ نہ ہوگی کہ ہمارا رزق کم ہو جائے اور ہمارے سب تعلقات خراب ہو جائیں تو رزق کا کوئی راستہ نہیں دفتر کے افسر سے لے کر سپر پاور تک سب ان کے عقیدے کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمان اپنی ہی دی ہوئی قیمت کے ہاتھوں بک رہا ہے بہت اچھا جملہ ہے مسلمان اپنی ہی قیمت سے بک رہا ہے پیسہ بھی اسی کا مال بھی اسی کا سامان بھی اسی کا وہ بات بھی کر رہا ہے اسی کے ہاتھ سامنے والا لے جا رہا ہے اس کو ٹھیک ہے لاؤ اب اس سے بڑی حماقت اور بےوقوفی کیا ہوگی تو ارشاد ہوتا ہے کہ اور اگر تم خدا کو چھوڑ کر صرف بھتوں کی پرستش کرتے اور اپنے پاس سے جھوٹ کرتے یاد رکھو کہ خدا کے علاوہ جن کی بھی تم پرستش کرتے وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ آدھا کرو کہ تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جاؤگے اور اگر تم جھٹلاوگے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں یہ کام کر چکی ہیں کوئی نیا نہیں کروگے وہ تم سے پہلے بھی قومیں آئیں ہیں انہوں نے اللہ کو جھٹلایا ہے اور اللہ والوں کو جھٹلایا ہے یہ کام کا اور رسول کے ذمہ داری تو صرف واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کسی طرح مخلوقات کس طرح مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے ان کو خلق کرتا ہے پیدا کرتا ہے مخلوقات کو کس طریقے سے اس کو ایجاد کرتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لے جاتا ہے یہ سب اللہ کے لئے بہت آسان ہے کسی کو پیدا کرنا مارنا زندہ کرنا رزق دینا یہ اس کے لئے بہت آسان ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا ہے کہاں سے شروعات کی ہے اس کے بعد وہی آخرت میں دوبارہ ایجاد کرے گا بے شک وہی ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے وہ جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤگے اب یہاں کے اوپر بھی دیکھیں یہ جس پر ہے تو یہ جس پر کا مطلب ہے نہیں کہ معلوم ہے یہ تو اپنی منمانی ہوگی جیسے ہم اپنے طور پر کہتے ہیں لیجیز آپ جس پر چاہا عذاب کیا جس پر چاہا تو پھر ہمارا کیا قصور ذہن میں آئے گا سوال نہیں آئے آپ نے چاہتے ایک دن کیا تھا سوال کہ اس میں پھر بندے کا کیا قصور ہے بندے کے جو خدا کہہ رہا کہ ہم جس پر چاہتے ہیں کہ عذاب کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں تو اس میں بندے کا کیا یہ جس اللہ بھی بے وجہ کسی پر عذاب نہیں کرتا اور بے وجہ کسی پر رحم نہیں کرتا اس کے عذاب کرنے کی بھی ایک اس لیے کہ وہ جہاں رحمان ہے رحیم ہے وہیں ساتھی ساتھ عادل بھی ہے وہ انصاف کرنے والا بھی ہے اور وہ انصاف سے کام لینے والا بھی ہے لہٰذا عادل بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے تو ایسا نہیں کہ جس کو چاہتا ہے وہ عذاب کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تباہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے نہیں اگر کسی بستی کو بچایا تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے اگر کسی بستی کو بچایا تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے بے وجہ اللہ کسی کو اوپر نہ عذاب کرتا ہے نہ بے وجہ کسی کو بچاتا ہے اگر بستی والوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں جن کے پر رحم کرنے جیسا ہے جن کے آگے کے لیے ان کی نسل شاید اس بستی کو بچانے والی ہو دنیا میں دوسری قوموں کے لیے فائدہ مند ثابت اللہ ان کو بچا لے گا عذاب نہیں کرے گا لیکن شاید کسی بستی میں ایسے ہوں کہ جو ظاہر میں دیکھ رہے ہوں کہ یہ تو سب یار انہوں کو غلطی نہیں تھی برائی نہیں تھی لیکن ان کی برائیاں بہت تھی اور ان کی وجہ سے شاید دوسری بستی ہیں اور برائیوں مروس ہونے والی ہوں اللہ عذاب کر دیتا ہے لیکن انسان کیونکہ ہم کو کسی طریقے کا علم نہیں ہوتا ہے لہذا ہم اللہ کی عدالت پہ اعتراض کر دیتے ہیں اور اس کے عمل پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کر دیا یہ ایسا کیوں ہو گیا وہ ایسا کیوں ہو گیا کیونکہ ہم گہرائیوں میں یا حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہیں ہم صرف ظاہر کو دیکھ کے مثلا سیلاب آگیا اب سیلاب آگیا اور اس میں جارے پریشان کون ہوتے ہیں غریب ہم نے اعتراض یہ کونسی اللہ کی عدالت ہے کہ بتائیے وہاں سیلاب آگیا پورا گاؤں باہ گیا اور بشاریتے غریب جو پریشان ہو گئے یہ کونسی عدالت ہے اللہ کی ہم نے ایک رخ دیکھا اس کا کچھن غریب پریشان ہوئے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ اس بارش کی وجہ سے اس پانی کی وجہ سے کتنے کسانوں کا کتنے بشارے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے کتنی زمین کے اندر تک یہ پانی گیا ہے کتنے سالوں تک پانی کا زخیرہ ہوا ہے دوسری دب نہیں دیکھا دوسرا پہلو اس کا ایک پہلو ہم نے ادھر دیکھا دوسرا پہلو چھوڑ دیا تو ایسے بہت سے موقع ہیں کہ جہاں کے اوپر ہم چلدوازی میں اللہ کی عدالت کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کا کوئی بھی کام عباس اور بیکار نہیں ہوتا ہے ہر کام کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور تم زمین یا آسمان میں اسے آجز کر سکنے والے نہیں ہو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے نہ کوئی مددگار ہے اور جو لوگ خدا کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بر محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَةِ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ جَرَةٍ وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَةِ ذَرَّةٍ شَرْنْ جَرَةٍ یہ شاد پر وردگار ہو رہا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی پائے گا بہرحال ہمارے ہاں تو اصول دین میں عدالت ہے تو جہاں ہم اصول دین میں عدالت کو مانتے ہیں تو سب چیز کو تسلیم کرنے کیلئے تیار ہیں آپ دیکھیں سلسلہ چل لہا تھا نماز کا میں نے کچھ چیزیں نماز کے سلسلے میں آپ کے سامنے الزکی تھی اور ابھی بالکل آخر میں عظمت نماز اور نماز جماعت آپ کی خدمت میں الزکی تھا آج عرض یہ کرنا تھا کہ قرآن میں نماز قرآن کی روشنی میں نماز اور ایک اور عرض کرنا تھا تر کے نماز جو بہرحال آج وہ حصہ رک گیا ہے چونکہ تین دن کے بعد رجب آ جائے گا لہذا میں نے سوچا کچھ چیزیں رجب کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں الزکل دی جائیں تاکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں ابھی سے تاکہ پہلی شب بھی مل جائے پہلا رجب بھی مل جائے رجب واقعی ہر اعتبال سے جس اعتبال سے آپ رجب کو دیکھیں آپ کو اس میں نعمتیں مل جائیں گے دنیا تلاش کریں گے دنیا بھی ملے گی آخرت تلاش کریں گے آخرت بھی ملے گی قبر سے بچنا چاہیں تو وہ بھی مل جائے گا فشال سے بچنا چاہیں تو بھی مل جائے گا سب چیزیں اس میں رجب المرجب اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے اور شابان المعظم کو پیغمبر نے کہا یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے جتنا زیادہ ان مہینوں کے عمال ہیں آپ دوسروں میں دیکھیں کم نظر آئیں گے اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں جیسے اونٹ کا بچہ بڑھتا رہتا ہے نیکیاں بھی بڑھتی رہتی ہیں عام مہینوں میں اس مہینے میں خیر و خریرات کرنا خمس و زکاة نکالنا سب کا فطرہ نکالنا عزیز و اقارف سے ملاقات کرنا ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا ان مہینوں میں اس کے درجات بڑھ جاتی ہیں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں روایت میں ملتا ہے کہ رجب نام کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ صفید اور شہد سے زیادہ شیری ہیں رجب ہر اعتبال سے آپ دیکھیں گے شبِ رجب کے بھی عمال مل جائیں گے روزِ رجب کے بھی مل جائیں گے اور ہر دن کے عمال مل جائیں گے ہر نماز کے بات کے مل جائیں گے ابھی آپ شروع کریں گے یا ذلیلال والاکرام تو ہر دن کے مل جائیں گے کچھ بہت آسان مل جائیں گے لہٰذا آپ یہ سوچئے کہ ہماری دس منٹ کی تقریر سننے بس یہی ہے تو یہ سمجھئے یہ کچھ نہیں ہے رجب کی فضیلت کے سلسلے میں اس کے لئے آپ کو کم سے کم کتابیں دیکھنا پڑے گا چاہے مجموعہ دیکھئے اس میں کیا ہے مجھے نہیں مالو لیکن مفاتی دیکھ لیجئے توفت العوام دیکھ لیجئے تو آپ کو اس میں جو ہے رجب کے عامال مل جائیں گے اب آپ دیکھیں جو آسان چیزیں تھیں میں نے سوچا وہ بیان کر دیا جائے پہلی آئے گی شبہ پہلی آئے گی تو غسل بھی ہے زیارت بھی ہے اس رات کی دعائیں بھی ہیں عامال بھی ہیں لیکن وہ بتایا آپ کو کہ میں صرف ہومورک دے رہا ہوں کہ ان تین دنوں میں آپ کتاب پڑھ کر ذہنی طور سے رجب المرجب کے لیے تیار ہو جائیے کہ ہماری طاقت کیا ہے ہماری حمد کیا ہے اس میں سے ہم کیا کل سکتے ہیں ہم نے اس میں جو تلاش کیا تو جو آسان نظر آیا اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو ماہ رجب میں سو مرتبہ اس تغفر اللہ اللہزی لا الہا اللہ ہوا وحدہ لا شریک لہو وعطوب علی کہے سو مرتبہ کسی دن مخصوص نہیں پورے رجب میں سو مرتبہ کسی دن تو ٹائم ملنا چاہے اب یہ چاہے بیمار ہو چاہے صحت مند ہو چاہے جو ہو لیٹا ہو بیٹھا ہو پڑھ سکتا لیکن کتاب میں دیکھنا پڑے گا اب ہوگا کیا کہ پروردگار اور صدقہ دے جو بھی اس کی حیثیت ہے یہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد صدقہ دے تو پروردگار عالم اس کا انجام رحمت اور مغفرت پہ کرے گا اور اگر چار سو مرتبہ چار تذبی پڑھ دے تو پروردگار عالم اس کو سو شہید کا ثواب دے گا اب اللہ کی راہ میں شہید ہونا ذرا سا خطرہ آ جاتا ہے تو گھر میں سے نہیں نکلتے چھے جائے کہ میدان میں جانا اور تلوات چلانا اور زخم کھانا چار سو شہید کا اصو شہید کا ثواب ہے چار سو مرتبہ پڑھنے میں پھر دیکھئے پیغمبری اسلام فرماتے ہیں بہت آسان جو شخص پورے ماہِ رجب میں ایک ہزار ملتوہ لا الہ الا اللہ اسے لکھنا بھی نہیں پڑے گا یادی ہے دس تذبی ایک ہزار ملتوہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کے نامِ عامال میں ایک لاکھ حسنات نیکیاں لکھی جائیں گی اور جنت میں اس کے لیے سو شہر آباد کیا جائے گا اب بھاؤنگل جتنا بھی چھوٹا چھوٹا بھی مل گیا تو کتے شہر مل جائیں گے احمد آباد اور بڑودرا کی بات نہیں ہے صورت کی اگر بھاؤنگل جیسا بھی مل جائے بتائیں اس سے آسان کیا ہو سکتا لا الہ الا شاید اگر آدمی پہلی رجب کو ہی بیٹھ جائے تو پندرہ منٹ تو بہت ہو گیا پھر آپ دیکھیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو شخص ماہِ رجب میں صبح کے وقت ستر اور زہر کے وقت بھی ستر ملتوہ اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہے اگر وہ ماہِ رجب میں مل جائے گا تو خدا اس سے تو خدا جہنم کو جہنم کو اس سے دور رکھے گا یعنی جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی ہے تو اب دیکھیں کہ کتنے آسان آسان اس میں آمال بتائے گئے ہیں پھر آپ دیکھیں پورے رجب میں پورے رجب میں تیس دن کے اندر ونتیس دن کے اندر اگر ہزار ملتوہ استغفر اللہ ذل جلال والکرام من جمیز ذنوب والآسام پڑھے پورے رجب میں ایک دن ایک تصویر پڑھ دی آدھی پڑھی یاد رکھے کتنی ملتوہ پڑھنا ہے ہزار ملتوہ تو پروردگارِ عالم اس کو معاف کر دے اسے اس بندے کو معاف کر دے گا پیغمبرِ اسلام فرماتے ہیں جو شخص ماہِ رجب کے جمعے کے دن جمعے کی فضیلت جمعے کے دن چار رکعات نماز زہر اور عصر کے درمیان پڑھے گا اور ہر رکعات میں سورہ حمد کے بعد سات ملتوہ آیت القلسی اور پانچ ملتوہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اور آخر میں دس ملتوہ کہے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا واسعلہ الطوبہ پروردگارِ عالم اس کے لئے جس دن نماز پڑھی ہے اس دن سے ملنے کے وقت تک ہزار حسنات ہر دن لکھتا رہے گا اس دن سے ملنے کے دن تک ہزار حسنات لکھتا رہے گا اور جو بھی آیت پڑھے گا اب قرآن کی تلاوت اگر کرے گا اس کے بدلے بہشت میں جنت میں ایک شہر یاکوت سرخ کا اور ہر حرف کے بدلے ایک قصر سفید موٹی کا تعمیر کر دے گا اور اس کا عقد ہور الائین سے کر دے گا اور اس سے راضی رہے گا اور اس کا نام عبادت گزاروں میں دلج کرے گا اور اس کا انجام نیک بغتی اور مغفرت پر کرے گا چار رکعت نماز کے اتنے سارے فائدے بتائے پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو شخص ماہِ رجب میں پورے رجب میں کسی دن بھی ایک رات میں سو مرتوہ قل هو اللہ وحد یعنی پچاس پچاس مرتوہ جیسے نمازِ جعفری تیار میں وہ ایسے ہی الحمد کے بعد پچاس مرتوہ سورہ توہید دو رکعت نماز میں پڑھے گا تو گویا اس نے سو سال روزے رکھے اور پروردگار بہشت میں اسے سو قصر عطا کرے گا اور ہر قصر کسی نہ کسی نبی یا پیغمبر کے پڑوس میں ہوگا پڑوسی بھی نبی ہوگا یا پیغمبر ہوگا مولاِ متقیان فرماتے ہیں جو شخص بھی ماہِ رجب یہ شابان میں بھی کل سکتا ہے اور رمضان میں بھی کل سکتا ہے لیکن ماہِ شابان کی لیے روایت وارد ہوئی ہے ماہِ رمضان کی ہر رات میں ماہِ رجب ماہِ شابان اور رمضان کی ہر رات میں تین تین مرتبہ سورِ حمد اور آیت الکلسی اور چالو کل پڑھے اور تین مرتبہ کہے سبحان اللہ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَا وَلْلَا عِوْلَا عِبْرَ وَلَا حُولَ وَلَا اُوَتَا اِلَّا بِاللَّ lt elaborate وَلِيلَ ازیر وَتین مرتبہ سلوات پڑھے پھر کہے اللہم اغفر للمؤمنین وَالْمؤمنات وَالچالسو مرتبہ استغفار کرے تو پروردگارِ عالم اس کے وہ سارے گناہوں کو ماف کر دے گا جو اس نے کیا ہو چاہے بارش کیے قطرے کے برابر کیوں نہ ہوں چانچ جیسے ہی دیکھے غسل کرے جو شخص ماہِ رجب کو حاصل کر لے اور اس کی پہلی پندرویں اور آخری رات میں غسل کرے وہ گناہوں سے یوں نکل آتا ہے جیسے شکمِ مادل سے بچہ پیدا ہوتا کوئی گناہ نہیں ہوتا پہلی شب میں زیارتِ سرکارِ سیدو شہدہ پڑھنا بہت سواب اس رات میں چاند نکلنے کے بعد نمازِ مغرب کے بعد شبِ پہلی میں بیس رکعات نماز پڑھے سورِ حمد اور سورِ توحید کے ساتھ دو دو رکعات کر کے سلام پڑھتا چلا جائے اگر یہ نماز پڑھتا ہے جیسے فجر کی پڑھتے ہیں اس میں دوسرا سورہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس میں الہم دو پڑھا قلو اللہ ہر دو رکعات پہ سلام کتنی پڑھنا ہے بیس رکعات تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جس نے پڑھی ہے اس کے اہل و عیال بیوی بچے مال اور اولاد سب محفوظ رہیں گے نقصان اور خسارے سے انسان بچے گا اس کی اولاد کی بیوی بچوں ان سب کی حفاظت ہوگی اور عذابِ قبر سے پناہ میں رہے گا عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا بچ جائے گا اور سراز سے بہت تیزی سے گزر جائے گا یہ آپ سمجھئے میں نے سات آٹھ چیزیں بتائیں لیکن پھر کہتا ہوں کہ گجراتی میں بھی غالباً مفاتی یہاں ہے مسجد میں گھر کی بات نہیں اور اولدو میں تو ہائی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ رجب کی عظمت کیا ہے کتنی دعائیں ہیں ابھی تک آپ جو نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے کسی ٹائم دیکھئے ہر آدمی کے پاس کسی ایک موقع کی مغرب کے بعد ہی ہو بہت سے آدمی کو فجر کے بعد موقع ملتا ہے کسی کو زہر سے پہلے ملتا ہے گھر سے پہلے نکل آیا تو سب کا وقت الگ ہے ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت کرنا لیکن اگر آپ دیکھیں گے اسے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ دس پلسنٹ کیا لہٰذا آپ خود اسے دیکھیں اور آج ہی سے تیار ہو جائیں کہ اس میں سے ہماری صحر کس عمل کو کرنے کے لیے کہہ رہی ہے روزے کے بہت سواب ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا چونکہ جمعیرات کے الگ فضائل ہیں لہٰذا آئے گا لیکن شاید نہیں آپ آئے گا چلیے بہرحال اگر آئے گا پہلی یعنی رجب کی پہلی گروہار اس کی اور خصوصیت ہے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے اگر گزر جائے گا نہیں تو آپ لوگ تو دیکھیں گے دیکھنا چاہیے انشاءاللہ یہیں پہ بات کو تمام کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق انعیت فرما ہم لوگوں کو وہ قوت و طاقت عطا فرما کہ تاکہ ہم لوگ یہ عمال انجام دے سکیں پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما ہمارے عمل کو قبول فرما ہم سب کو حصال حج و زیارت کی سعادت نصیب فرما جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما جوارعین میں معصومین میں جگہ انعیت فرما جو بیمار ہمیں شفائے کامل و آجیل انعیت فرما پروردگار ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی خوشنود فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب ہم کے ایوان انسار میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جی آخر میں اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو پہلے سوال فرمائیے پھر میں اس کے سلسلے میں کچھ عرض کروں دیکھیں نماز جنب یہ ہے کہ ہمیں کے پیس میں تو جنہوں نے کنا رہے ہیں زہر ہیں نماز زہر اور سر کے پیس میں ہمیں کے دن ہمیں نے نماز جنب نے بتائی جی جنب نے نماز بتائی ہمیں کے دن زہر اور سر کے پیس میں یہ تو مشکل مسئلہ ہے ہاں پڑھ سکتے ہیں کوئی سے مستحب مستحب عمال یہاں تک کہ خود زہر کی نافلہ کے لئے بھی جمعہ کے دن حکم ہے کہ آپ اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں جی اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں اس کو جو کسی ایسی نماز میں کہ جو مثلاً مغرب اشاہ کی نماز ہو رہی ہے اب یہاں پر آپ کو نافلہ بھی پڑھنا ہے آپ کو فیلہ بھی پڑھنا ہے باقی آپ کو نماز وحشت بھی پڑھنا ہے اب کیا کریں ایک ساتھ تو اتنی نماز ہو نہیں سکتی اب اگر اسی نمازیں پڑھنے لگیں تو یہ بشاری پبلک دو چار لوگ تو پڑھ لیں گے باقی کہیں گے مولانا آپ پہو چلو ہم خدا حافظ تو بہرحال اس میں مستحب بھی ہے کہ جماعت میں پبلک کا خیال لکھا جائے کیا نہ اس کو اتنی جلدی ہو کہ اس میں ان کو پریشانی ہو نہ اتنی دیر لگائی جائے کہ اس میں وہ پریشان ہو جائے بلکہ یہ ایک درمیانی راستہ ہو اور اس وقت کے اندر اندر نماز پوری ہو جائے لیکن اب ظاہر سے بات ہے کہ اس میں ٹائم نہیں رہتا ہے کہ یہ ساری نمازیں اب ہم کو پڑھنا ساری نمازیں کیا کریں تو آپ اشاہ کے بعد ادا کر سکتے ہیں اگرچہ نماز وحشت کا تو حکم ہی ہے اشاہ کے بعد اگر پر اعلان ہو جاتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں ورنہ اصل جو حکم ہے وہ اشاہ کی نماز کے بعد ہے کہ جس دن انتقال ہوا ہو اشاہ کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا جائے اور جیسا کی اس سے پہلے آپ نے شاید کسی نے معلوم کیا تھا اور بتایا بھی تھا کہ نماز وحشت جو ہے رجعہ مطلوبیت کی نیت سے ادا کی جائے گی کیونکہ خود اس کے متعلق آغا اسی استانی سے بھی استفتہ کیا گیا تھا تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ اگر کہیں کے اوپر اس کی سنت ملتی بھی ہے یعنی اس نماز وحشت کی تو اس میں صرف حکم ایک شخص کے لیے ہے کہ جس دن انتقال ہوا ہو میت کا کوئی قریبی کوئی ایک اس کے لیے نماز وحشت پڑھے اور باقی کے لیے تو حکم ہی نہیں ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کے لیے حکم نہ ہو اس کو آپ حکم مان کے نہیں پڑھ سکتے ہیں جس چیز کا حکم نہیں ہے اس کو آپ حکم مان کے انجام نہیں دے سکتے ہیں ہاں آپ اپنے رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو انجام دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرش نہیں یعنی اس نیت سے کہ اللہ قبول کرے جیسے ہمارے ہاں بہت سے ایسے عامال ہوتے ہیں مثلا یہ باعث رجب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں ہے باعث رجب صحیح ہے کی نہیں ہے لیکن ایک رجائے مطلوبیت کی نیت سے سفرہ لگایا ہے امام کی نظر کی ہے اور تاکہ اللہ سے دعا کرتے معبودی سے ہمیں قبول فرمائے مولا کی بارگاہ میں قبول ہو اس نیت لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ حکم ہے تو کہ حکم تو کہیں نہیں ہیں اس کا حکم کہیں نہیں ہیں کہ آپ حکم کے طور پر اس کو جو ہے آپ منائیں ہاں رجائے مطلوبیت کی نیت سے جس طریقے سے آپ گھر میں دستر خان سجاتے ہیں دعوت کرتے ہیں آج آپ نے دستر خان سجایا ہے امام کی نظر کی ہے جس مردہ سمالوں کے کوئی حرش نہیں ہے آپ بلائیے آپ کھلائیے تو جو حکم مثلا شریعت میں جس چیز کے لیے سریحی حکم نہ ہو اس کو حکم مان کر انجام دینا یہ بیدت کہلاتا ہے ہاں یہی چیز بیدت کہلاتی ہے لہذا اس کو حکم مان کے نہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو انجام دیا جائے کہ اس نیت سے کہ اللہ اس عمل کو قبول پرے جی اور تو کوئی سوال نہیں جی ٹائم پورا ہو چکا ہے آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ ایک سور حمد کی دلاوت اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور اس کے علاوہ سارے مومنین کی جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم